موسیقی امین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریحان الدنیا والآخرة الحسن والحسین وقال علیہ السلاة والسلام ان ابنی حادا سید لعل اللہ این یسلح من بین فیعتین من المسلمین او کما قال علیہ السلاة والسلام دنیا کے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور دنیا کے اندر بھیجے جانے والے انسانوں میں سب سے بہترین انسان حضراتِ انبیاء کرام اعلیہ نبینا علیہ السلاة والسلام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر زمانہ حضراتِ خلافہِ راشدین کا زمانہ ہے اور روی زمین کے اوپر انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین جماعت حضراتِ صحابہِ کرام کی جماعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تیس سال اس امت کے اندر ایسے گزرے ہیں جسے خلافہ تعالی من حج النبوہ کا دور کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں زمانوں کی قسموں کو بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ تعالی نے نبی کو بھیجا رسالت کو بھیجا جب تک نبی دنیا کے اندر رہیں گے رہیں گے نبی کا جب زمانہ ختم ہوگا سم تکون الخلافت على من حج النبوہ نبی کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد خلافت کا زمانہ شروع ہوگا جو نبی کے طور طریقوں پر ہوگا اور اللہ کے نبی نے اُس زمانے کی مدت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ تیس سال کا ہوگا گزشتہ کئی جمعہ سے آپ کے سامنے تقریباً بارہ جمعہ سے گزشتہ تین مہینے سے آپ کے سامنے خلافت راشدہ کے دور کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ان تیس سالوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے جن تیس سالوں کو اللہ کے نبی نے نبی کے نہ ہونے کے باوجود سو فیصد نبی کے طریقوں پر ہونے کا اللہ کے نبی نے اس کے اوپر مہر ثبت کی اُس زمانے میں نبی تو نہیں تھے لیکن جن صحابہ اکرام نے اُس زمانے کو چلایا اور انہوں نے حکومتیں کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سو فیصد طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اور وہ زمانہ تیس سال کا زمانہ تھا ان تیس سالوں کے اندر پانچ خلافتیں بدلی ہیں ایک سجدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا دوسرا سجدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی تیسرا سجدنا عثمان غنی چہتا سجدنا علی مرتزہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ چار خلافہ راشدین کہلاتے ہیں سجدنا ابوبکر و عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جن میں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر سسرے ہوتے تھے اور حضرت عثمان اور حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوتے تھے اور جتنا قریبی رشتہ ان چاروں بزرگوں کا اللہ کے نبی سے تھا وہ تناہی قریبی تعلق ان چاروں بزرگوں کا اللہ کے نبی سے تھا اور جو ترتیب ان چاروں بزرگوں کی خلافت کی ہے پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان غنی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم جس طریقے سے یہ چار اکے بعد دیگر ترتیب میں ہے اسی طریقے سے ان کے مراتب اور ان کے فضائل بھی وہی ترتیب سے تھے یہ لوگ اللہ کے نبی سے قربت رکھنے میں بھی یہی ترتیب تھی سب سے زیادہ حضرت ابوبکر قریب تھے اللہ کے نبی کے حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق قریب تھے حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی قریب تھے اور حضرت عثمان غنی کے بعد روی زمین میں ان تینوں بزرگوں کے بعد تمام صحابہ میں اور تمام انسانوں میں سگدنا علی مرتضہ رضی اللہ عنہم بڑے مرتبے اور فضیلت والے تھے لیکن ان چاروں بزرگوں کی خلافت کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ ساڑھے ونتیس سال کا زمانہ تھا ونتیس سال چھے مہینے اور اللہ کے نبی نے اپنے بعد خلافت علی منحاج نبوہ کا زمانہ تیس سال کا بتایا تو اور چھے مہینے باقی رہ جاتے ہیں یہ چھے مہینے خلافت کا زمانہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی فاطمت و زہرہ کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت حسن رضی اللہ عنہ einzوالہ تاہیح اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیں حضرت حسین کے بڑے بھائی بی بی فاطمت و زہرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سب سے زیادہ چہیتے نواسے حضرت حسن سورہ شکل میں اللہ کے نبی کے جیسے دکھنے والے اخلاق میں اللہ کے نبی کی نقل اتارنے والے بردباری میں حلم میں توازوں میں اللہ کے نبی کے پورے کے پورے اخلاق کا پیکر مجسم یہ وہ نواسے تھے جس کو اللہ کے نبی بے پناہ چاہتے تھے آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں آپ بھی حسن سے محبت کیجئے اور آپ نے فرمایا کہ جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھے محبت کرے گا آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت کو ایمان کے ساتھ جڑا جو لوگ حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو لوگ اہلِ بیت سے اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں اور جن کو حسن اور حسین سے نفرت ہے اللہ کے نبی کے گھر والوں سے نفرت ہے وہ منافق ہے ظاہر میں تو اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ منافق ہے ان کے دل ایمان سے خالی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر مدینہ تشریف لانے کے بعد دوسرے سال بی بی فاطمت زہرہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے اور بی بی فاطمت زہرہ کے نکاح کے نو مہینے کے بعد ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا سنتین ہجری کے اندر رمضان کا مہینہ ہے پندرہ رمضان ہے پندرہ رمضان کی رات اللہ کے نبی کی چہیتی اور لادلی بیٹی بی بی فاطمہ کے گھر ایک بچے کی پیدائیش ہوئی کسی کہنے والے نے آ کر اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ فاطمہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے آپ نے آواز دی آواز دے کر کہا کہ میرے بچے اور میرے نوازے کو میرے سامنے پیش کرو چھوٹا سا معصوم بچہ ابھی ابھی دنیا میں تشریف لانے والا اللہ کے نبی کی گود میں اس کو دیا گیا اللہ کے نبی نے بچے کو دیکھا بڑا مسکراتا چہرہ بڑا حسین چہرہ بڑا خوبصورت اللہ کے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے حضرت علی نے کہا کہ حرب نام رکھا ہے حرب حرب عربی زبان کے اندر جنگ کو کہتے حضرت علی شیر خدا تھے جنگوں سے محبت تھی اور جتنی جنگیں حضرت علی نے لڑی ہے کسی ایک جنگ کے اندر بھی ناکام نہیں ہوئے ہر جنگ کے اندر اللہ تعالی نے کامیابی اور فتح اور نسرتیں عطا فرمائی اسی لئے اکثر جنگوں میں اللہ کے نبی حضرت علی کے ہاتھ میں مسلمانوں کا اور اسلام کا جھنڈا دیتے تھے اسی لئے حضرت علی کو علم بردار اسلام بھی کہا جاتا ہے اسلام کا جھنڈا لہرانے والے جتنی جنگوں کے اندر حضرت علی نے شرکت کی کامیابی ملی غزوے خیبر کے بارے میں آپ نے گزشتہ جمعہ حضرت علی کے حالات میں سنا کہ جنگ خیبر کے اندر جہاں یہودیوں کے آٹھ بڑے بڑے قلے تھے سات قلے فتح ہو گئے آٹھ واقعہ فتح ہونے کو ٹائم لے رہا تھا وہ قلعہ بھی اللہ تعالی نے حضرت علی کے ہاتھوں پر فتح فرمایا سکی دنہ علی کو جنگوں سے محبت تھی تلوار سے پیار تھا حضرت علی کی تلوار کو ذلفقار کہا جاتا ہے اور حضرت علی کو صیف اللہ بھی کہا جاتا تھا حضرت حمزہ کا بھی لعب تھا صیف اللہ حضرت خالق بھی صیف اللہ تھے لیکن حضرت علی کو شیر خدا کے ساتھ صیف اللہ بھی کہا جاتا تھا اللہ کی تلوار اور ان کی تلوار کا نام ذلفقار تھا تو حضرت علی کو جنگوں سے محبت تھی انہوں نے اس خیال کے ساتھ کہ بیٹے کا بھی نام جنگ کے نام پر رکھ دوں گا تو بیٹا بھی جنگ جو پیدا ہوگا اور آگے چل کر اپنی شجاعت اور بہدوری کے نتیجے میں دین اسلام کی خدمت کرے گا انہوں نے اپنے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا نام حرب رکھا اللہ کے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے حضرت علی نے کہا کہ حرب اللہ کے نبی نے کہا کہ بچہ بڑا حسین ہے بڑا خوبصورت ہے اس کے نام حسن رکھو حرب نہیں نام حسن رکھ دیا گیا پھر اس کے اور نو مہینے کے بعد ایک اور ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا پھر اللہ کے نبی نے اس بچے کا نام بھی بدلایا اور اس بچے کا نام اللہ کے نبی نے حسین رکھایا پھر اس کے اگلے سال ایک اور ایک بچہ پیدا ہوا حضرت علی کے گھر علی نے اپنے تیسرے بچے کا نام بھی حرب رکھا اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ کیا نام ہے علی نے کہا کہ حرب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آو گے جو بچہ بھی پیدا ہو رہا حرب نام رکھتے جا رہے ہیں اتنے محبت تھے جنگوں سے کہ ایک نام مس ہو گیا حسن پڑ گیا دوسرا نام مس ہو گیا حسین پڑ گیا تو چلو اب تیسرا ہے اس کا نام حرب رکھ دو اللہ کے نبی نے اس بچے کا نام محسن رکھ دیا حسن حسین محسن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین اسمانی من اسمائل جنہ حسن اور حسین یہ جنت کے نام ہیں اور اب تک عرب میں اللہ تبارک و تعالی نے ان ناموں کو چھپا کر رکھا تھا میرے بچوں کو میرے نواسوں کو اللہ تعالی نے وہ نام عطا کیا آسمانی نام تھے حسن اور حسین حضرت حسن پیدا ہوئے اللہ کے نبی نے ان کا نام حسن رکھا ساتویں دن دو بکروں کو زباہ کر کر حضرت حسن کے سر کے بال کو نکال کر عقیقہ کیا گیا اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حکم دیا کہ سر کے جو بال ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کرو شکرانے کے طور پر دو جانوروں کو زباہ کیا گیا عقیقے کے سنت کے مطابق حضرت حسن کا عقیقہ ہو گیا خطنہ ہو گئی سات سال آپ کی پیدائش کے بعد اللہ کے نبی دنیا میں زندہ رہے آٹھوے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ان ساتوں اور آٹوں سالوں کے اندر اللہ کے نبی اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسن سے بے پناہ محبت کرتے اسی لئے ان دونوں نواسوں کے اکثر فضائل حضرت حسنین کے ایک ہی جگہ آئے ہیں اللہ کے نبی ان دونوں نواسوں کو دو طرف گود میں اٹھا کر لے کر چلتے ایک دفعہ ایک صحابی سردیوں کے ایام تھے اللہ کے نبی چادر لکٹے ہوئے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز اندر چھپی ہوئی ہے ایک صحابی اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چادر کے اندر کیا ہے اللہ کے نبی نے چادر کو ہٹائی تو ایک طرف حضرت حسن تھے گود میں دوسری طرف حضرت حسین تھے دو گڑے اندر چھپے ہوئے تھے دو معصوم چہرے چمکتے دمکتے چہرے اندر چھپے ہوئے تھے بے پناہ محبت تھی اللہ کے نبی کو آتے جاتے بی بی فاطمہ کے گھر پر آپ وزیٹ کرتے بی بی فاطمہ کے گھر کی چکر لگاتے محض اپنے نواسوں کو دیکھنے کے لئے اور اتنا زیادہ محبت کرتے اپنے ان دونوں نواسوں سے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ممبر پر خدبہ دے رہے تھے حضرت حسین آگئے اللہ کے نبی خدبہ دینا چھوڑ دیئے ممبر سے نیچے اتر کر آئے اور آ کر اپنے بچے کو اپنے گھر میں اٹھا لیا اور اٹھا کر آپ نے فرمایا قد صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے سچ کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش کا سامن اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بچے کو دیکھ کر میں خدبہ دینا مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں فوری بچوں کی محبت میں نیچے اتر کر آ گیا اور بچوں کو گھد میں اٹھا لیا خدبے کو چھوڑ دیا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں پڑھتے تو یہ بچے آتے آ کر آپ کی دھاڑی میں ہاتھیں ڈالنا شروع کرتے آپ کے بالوں سے کھیلنا شروع کرتے اور آپ جب سجدے میں ہو جاتے تو یہ دونوں معصوم بچے آ کر آپ کی پیٹ کے اوپر سوار ہو جاتے آپ جب رکو میں چینے جاتے تو یہ دو بچے آپ کے دو پہروں کے بیچ میں سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گویا ایک کمان ہے چکر لگانا ہے تفلانہ شوقیہ بچپن کی معصوم حرکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں ہوتے عام حالتوں میں بچوں کی ان بچکانہ حرکتوں کو دیکھ کر مسکر آتے آپ لار پیار کرتے بچوں کو بوسا دیتے حضرت حسن کو قریب لیتے اور اپنی زبان نکال کر حضرت حسن کے موں میں ڈال دیتے حضرت حسن اس کو چوستے کیا مزا آتا ہوگا حضرت حسن کو بھی بھوک کی حالت میں معصوم بچے کے پیٹ کے اندر جب بھوک کی شہنائیاں انگڑائیاں لیں گے لگتی ہے بچے کو ماں کی چھاتی کی ضرورت ہوتی ہے جب ماں اپنی چھاتی کو بچے کے موں کے اندر رکھ دیتی ہے اور اس چھاتی کے ذریعے سے بچے کے پیٹ کے اندر بچے کے موں کے اندر ماں کا دودھ آتا ہے اور بھوک کا احساس مٹنے لگتا ہے تو بچے کو بڑا مزا آتا ہے حضرت حسن کو اس سے بڑا مزا آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوم لے کیونکہ دنیا کی کروڑوں عربوں نہیں دنیا کی ساری ماں کی چھاتی سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر وہ مزا تھا جو حضرت حسن کو اپنے نانا کی زبان چوستے میں آتا تھا بچہ ماں کی چھاتی کو چوستا ہے تو دودھ آتا ہے یہاں حضرت حسن اپنے نانا کے زمان کو چوستے تھے تو لعاب دہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مبارک آپ کے موئے انور سے جاری ہوتا تھا جس کو حضرت حسن مزے لے لے کر پیتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسی لعاب دہن کے نتیجے میں حضرت حسن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوی اخلاق کو منتقل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم حضرت حسن کے اندر منتقل ہوا آپ نے فرمایا حسن اور حسین دنیا اور آخرت کی خوشبو ہے ایک جگہ پر آپ نے فرمایا حسن اور حسین سیدہ شبابی اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں بڑے فضائل بڑے منعقب ان دونوں نواسوں کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپناہ گزر گیا اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اب ساگیدون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت حسن کم عمر تھے آٹھ ڈوہ ڈس سال کی عمر تھی دس ڈیارہ سال کی عمر تھی جس وقت حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تھا حضرت ابو بکر حضرت حسن کے ساتھ اور حضرت حسین کے ساتھ چونکہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے محبت کرنے سے جوڑا تھا حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے ان دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے ہر موقع پر ان کا اکرام کرتے اور اپنے بچوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے حضرت ابو بکر کا بھی زمانہ ختم ہو گیا اب خلافت فاروقی کا زمانہ آیا سگدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ رمیل الممنین بنے اور حضرت عمر فاروق کی خلافت بڑی منصفانہ اور بڑی عادلانہ تھی آپ نے سات آٹھ جمعہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کی تفصیلات کو سن رکھا ہے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اب حضرت حسن اور حسین دس گیارہ سال سے زیادہ کی عمر کے ہونے لگے دس سال چھ مہینے حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور رہا حضرت عمر فاروق کے انتقال ہوتے ہوتے اب یہ دونوں بیس بائیس سال کے جوان ہو چکے تھے حضرت حسن اور حسین سگیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت کے اندر ان بچوں کا بڑا اکرام کرتے اور بڑا عدب کرتے ان کا کیونکہ نسبتیں ہیں نسبتیں نبوی ان کو حاصل ہیں اور اہل بیت سے ان کا تعلق ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبتیں لہذا نسبتوں کا احترام ہوتا تھا سگیدن عمر فاروق ایک مرتبہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خدبہ دے رہے تھے حضرت حسن آئے آ کر حضرت حسن نے دور سے آواز لگائی عمر اترو ممبر سے یہ میرے نانا کا ممبر ہے بچے نے بچکانی حرکت کے اندر یہ بات کہہ دی کہ عمر اترو ممبر سے یہ میرے نانا کا ممبر ہے سگیدن عمر فاروق ممبر کے اوپر خدبہ دے رہے ہیں آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ ہے یہ وہ عمر فاروق ہے جس کا نام سن کر قیسر و قسرہ کے بادشاہوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں راتوں کی نین حرام ہوتی یہ وہ عمر فاروق ہے جس کے جاہ جلال کی قسم رب کعبہ اٹھاتا ہے اور یہ وہ عمر فاروق ہے جس کا احترام آسمان کے فرشتے کرتے ہیں اور جس سے روح زمین کے شیعاتین اور جنات ڈرتے ہیں اس عمر فاروق کو ایک معصوم بچہ کہتا ہے نبی کا نواسہ عمر اترو ممبر سے میرے نانا کا ممبر ہے سگیدن عمر فاروق اس بچے کی بات رکھنے کے لئے فوری ممبر سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ آؤ تمہارے ہی نانا کا ممبر ہے حضرت حسن آکر ممبر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں یہ احترام اللہ کے نبی کے خاندان کے بچوں کا سگیدن عمر فاروق کا حضرت عمر فاروق نے اپنی دور خلافت کے اندر جب آپ نے بیت المال فائنانس منسٹری کا شعبہ قائم کیا تفصیلات آپ کو سنائی جا چکی ہے وہ کیا کیا خوبیاں تھی حضرت عمر فاروق کی خلافت میں فائنانس منسٹری کی وہ ساری چیزیں اب تاریخ کا اور ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے پرانے بیانات نکال کر سن لو اس کو تو سگیدن عمر فاروق نے جب فائنانس منسٹری کا شعبہ قائم کیا اور اگری کلچر ڈولپمنٹ کے ذریعے سے اب اسلامی حکومت کا انکم بڑھنے لگا تو آپ نے جو پرانے صحابہ اکرام تھے بڑے بڑے صحابہ اکرام جن کی بڑی قربانیاں تھی جن کو اللہ کے قربانے اللہ کے قرآن نے سابقون الاولون فرمایا تھا سگیدن عمر فاروق نے ان صحابہ اکرام کا اکرام کیا ان کو گھر بیٹھے آپ نے وظائف جاری کیے کسی نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں کو اتنے بڑے بڑے وظیفے نہیں دینا چاہیے آپ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ ہم ان کی جوانیوں سے فائدہ اٹھائے اور جب یہ بڑے ہو جائے تو ان کو بٹھا دے یہ بالکل ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے ہم ان کی جوانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لہٰذا ان کو بڑھا پہمے اولڈ اج ہونے کا وظیفہ انہوں نے جاری فرمایا جب وظائف جاری کیے گئے تو آپ نے مہاجرین صحابہ اکرام کو اور وہ صحابہ اکرام جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی تھی اور انصار صحابہ اکرام میں جو بڑھے بڑے صحابہ تھے سابقون الاولون میں اسے جو تھے اور جو قدماء اسلام میں جن کا شمار ہوتا تھا پہلے پہلے مسلمان بننے والے حضرت عمر فاروق نے ان صحابہ اکرام کو بڑے بڑے وظیفے متعین کیے جب وظائف کو متعین کرنے کا موقع آیا تو آپ نے ایک بڑے صحابی کا وظیفہ ماہانہ پانچ ہزار دینار متعین کیا وہی پر آپ نے اللہ کے نبی کے نوازوں کا احترام کرتے ہوئے اور خاندان رسالت کا اکرام کرتے ہوئے سگدن عمر فاروق نے حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو باوجود یہ کہ یہ بیس بائیس تئیس سال کے جوان تھے اب یہ بڑے نہیں ہو چکے تھے لیکن تمام پرانے صحابہ اکرام کی طرح حضرت عمر فاروق نے ان کو بھی ماہانہ پانچ پانچ ہزار روپے وظیفہ متعین کیا سگدن عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ ختم ہوا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے سگدن عمر فاروق کے بعد اب دور شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کی خلافت کا رضی اللہ تعالی عنہ سگدن عثمان غنی کے زمانے میں اب یہ دونوں جوان ہو چکے تھے حضرت حسن اور حسین اب یہ اپنی جوانی اور اپنی جوانی کی طاقتوں کے جوہر دکھانے کا ان کا زمانہ تھا چنانچہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عثمان غنی نے دو بڑے کام کیے تھے ایک آدھی دنیا پر جہاں پر حضرت عمر فاروق نے اسلام کے دھنڈے لہرائے تھے اب حضرت عثمان غنی نے وہ سارے معبوضہ علاقوں کو باقی رکھا بچائے رکھا اور دوسرا مسئلہ تھا اسلام کی جانب سے نئی پیش قدمیوں کا نئی جنگوں کی شروعات کا اور نئے نئے علاقوں کو مفتوح کرنے کا سگدنا عثمان غنی نے نئے نئے سپاہ سالار صحبہ کرام کو تیہ کیا اور تیہ کر کر ان کی سر کردے کی میں فوجوں کو آپ نے بھیجا فوجوں کو بھیج کر وہ علاقے جو اب تک اسلامی حدود کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے سگدنا عثمان غنی نے ان علاقوں کو اسلامی حدود میں داخل کرنے کے احکامات جاری فرمائیں اب نئی نئی جنگیں ہونے لگی سگدنا عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عامر ابن العاص کے بھائی حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کو تبرستان کو فتح کرنے کے لئے حضرت عثمان غنی نے فوج کو بھیجا تھا اس فوج کے اندر سگدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے اہم سپاہ سالار کی حیثیے سے آپ نے اس میں شرکت دی اور تبرستان کا کی سرکردگی میں اور حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کی امارت کے اندر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے اس نوا سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غیر معمولی داد دہیشت کا اور غیر معمولی انعامات اور اکرامات کے دینے کا انہوں نے احزاز کیا سگدنا حسن اب اپنی جوانی کیا بھرپور استعمال کر کر اسلامی فتحات اور اسلام کے جھنڈوں کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے تھے تیرہ سال تقریباً سگدنا عثمان غنی کی دور خلافت کا عرصہ گزرا حضرت عثمان غنی کے آخری زمانے میں جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے مصر کے بلوائی مدینہ کا انہوں نے محاصرہ کر لیا اور سگدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے گھیر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کو سگدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور کے اندر جبکہ مصر کے بلوائیوں نے اور ظالمین نے سگدنا عثمان کا محاصرہ کر لیا تھا حضرت علی کو جانے سے اور حضرت عثمان سے ملنے سے انہوں نے روکے رکھا حضرت علی کو اجازت نہیں تھی حضرت عثمان سے ملاقات کرنے کی تو حضرت علی نے اپنے دونوں جانباز بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان غنی کی نگرانی میں کھڑا کیا اور کہا کہ بیٹے جب تک تم یہاں پر باقی رہو ان کی نگرانی کرتے رہنا چنانچہ تقریباً سات مہینے تک تقریباً سات مہینے تک حضرت حسن اور حسین ان بلوائیوں کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی کی نگرانی کرتے رہے حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر پڑے رہتے اور ان کی نگرانی کرتے جب حالات بہت زیادہ بگڑنے لگے تو حضرت حسن نے اپنے باپ کو مشورہ دیا حضرت علی کو کہ باوہ جان آپ مدینہ سے باہر چلے جائیے کیونکہ حالات بڑے نازک سے نازکتر ہوتے جا رہے ہیں خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مدینہ میں موجودگی میں حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے اور بعد والے لوگ آپ کے سر کے اوپر انزام ڈالے کہ علی کی موجودگی میں عثمان کو شہید کیا گیا اور علی کچھ نہ کر سکے مشورہ دیا انہوں نے اپنے باپ کو سکیدن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہرحال باپ تھے حضرت حسن بہرحال بیٹے تھے لیکن آپ کا مشورہ برا نہیں تھا حضرت علی نے اس مشورے پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھا اور آپ مدینہ سے باہر جانے کا جو مشورہ بیٹے نے دیا تھا اس کو رت کر دیا آپ نے پھر اس کے بعد حضرت علی نے کہا بیٹوں سے حسن سے اور حسین سے اور ان کی دیکھ بھال کرنا ان کی حفاظت کرنا جب وہ ناگہانی گھڑی آگئی جس گھڑی کے اندر سکیدن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کر دیا گیا حضرت حسن نے دشمنوں کا مقابلہ کیا لڑتے لڑتے آپ کی جسم کے اوپر کوئی عزو ایسا باقی نہیں تھا جو زخموں سے چور نہ ہو چکا تھا اللہ کے نبی کے نواسے کو اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر جو لوگ حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہتے تھے ان ظالموں کے مقابلے میں لڑتے لڑتے حضرت حسن کا سارا کا سارا جسم زخمیوں سے چھننی ہو گیا اور آپ کے جسم مبارک کے سارے کے سارے کپڑے خون سے تربتر ہو گئے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ایک تنہا حضرت حسن کیا کر سکتے تھے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا حضرت حسن اس بری خبر کو لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے کہ ابباجان حضرت عثمان کو خلیفہ رسول کو شہید کر دیا گیا حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ لڑتے لڑتے مدافعت کے اندر مقابلے کے اندر بیٹے کا جسم چھننی ہو چکا ہے زخموں سے چور ہو چکا ہے حضرت علی جانتے تھے کہ اب میرے بیٹے کو اور کسی بات کے علاوہ اس کے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کی زیادہ ضرورت ہے لیکن جیسا ہی حضرت علی نے حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں سنا غصے سے غصے میں تاب نہ لاسکے چونکہ اپنے بیٹے کو کہہ چکے تھے کہ اپنی جان کی بازی لگا دینا اور عثمان کے جان کی حفاظت کرنا جب بیٹا آ گیا بھلے ہی زخمی آیا اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر لے کر آیا حضرت عثمان کے مظلمانہ قتل کی جانے کی اتنا لے کر آیا حضرت علی جذبہ سے بے غابو ہو گئے اٹھا کر ایک بھیری آپ نے اپنے بچے کو لگائی اور لگا کر کہا کہ کمبخت میں نے تم کو عثمان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا یہ کیسے ہو گیا کہ تم تو زندہ لاؤٹ کر آئے اور عثمان شہید کر دیا گیا اس کے بعد سگی دنیا حسن نے اپنے باپ کو نصیحت اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ اب ایک نئے خلیفہ کے بنانے کا موقع آئے گا اور جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا اب وہ آپ کے اوپر وہ اپنے پینگے بڑھائیں گے اپنے دورے دالیں گے اور وہ یہ چاہیں گے کہ آپ خلیفہ بن جائیں لہٰذا بڑا نازک وقت ہے جب تک حضرت عثمان کے قاتلین کو قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا ابباجان اس وقت تک آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر بننے کی ذمہ داری مت قبول کیجئے ہونہار بیٹا اپنے قابل باپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے بیٹا بیٹا ہے باپ باپ ہے اور یہ باپ بھی ایسا ویسا باپ نہیں ہے یہ وہ باپ ہے یہ وہ باپ ہے بیٹا جس عمر کے اندر باپ کو مشورہ دے رہا ہے یہ باپ اتنی عمر اللہ کے نبی کی صحبت میں گزار چکا ہے چنانچہ بیٹے سے بڑھ کر باپ کا دماغ چلے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیٹے کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ بیٹے اگر میں ذمہ داری کو قبول نہیں کروں گا تو حالات اور بگڑ جائیں گے اسلامی ریاست اور مسلمان ایک بغیر امیر اور بغیر خلیفہ کے کیسے زندگی گزار سکیں گے حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے چنانچہ تین ہی دن کے اندر سجدن علی رضی اللہ عنہ نے انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام اور اکابر صحابہ اکرام کے آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے پر آپ نے ذمہ داری کو قبول کر لیا جب آپ خلیفہ بن گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ وہ دور تھا حج کے ایام تھے امجان عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کے ساتھ حج کو گئی ہوئی تھی اور دیگر اکابر صحابہ میں حضرت تلحہ اور زبیر عشر مبشرہ میں سے مشہور صحابہ یہ صحابہ بھی موجود تھے ان صحابہ اکرام کا یہ مطالبہ تھا حضرت علی سے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ان کو پہلے پکڑا جائے گرفتار کیا جائے اور حضرت عثمان کے قساس میں ان کو بھی ختم کر دیا جائے حضرت علی اب مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں لیکن آپ کے اطراف میں کن لوگوں کا حلقہ حضرت علی کے اطراف میں وہی لوگ تھے گھیرے ہوئے حضرت علی کو جن لوگوں نے حضرت عثمان کو گھر میں گھس کر شہید کیا تھا اب حضرت علی کرتے تو کیا کرتے اسلام انسان جب دشمنوں کے نرغے کے اندر ہو اور انہی دشمنوں سے انسان کو بدلہ لینا ہو اپنے پہلے گزرنے والے خلیفہ کا کیسے لے گا انسان حضرت علی کے جان کے لالے پڑے ہوئے حضرت علی مغلوب ہے ہزاروں کی تعداد میں حضرت عثمان کے قاتل حضرت علی کو گھیرے ہوئے اور ادھر مطالبہ ہے حضرت تلہار زبیر کا اور پھر ادھر سے مطالبہ آ گیا مکہ سے امہ جان عائشہ کا یہ ساری امت کی ماں ہے حضرت عائشہ قیامت تک آنے والے ایمان والے مسلمانوں کی ماں ہے یہ اور ہمیں اپنی کروڑوں ماں سے زیادہ عزیز ہے امہ جان عائشہ یہ حضرت عائشہ حضرت علی کو بھی عزیز تھی حضرت عائشہ نے بھی مطالبہ کر دیا کہ علی تم خلیفہ بن چکے ہو اب تمہاری ہے ذمہ داری ہے کہ پہلے عثمان کے قاتلین کو قصاصاً قتل کیا جائے تب ہم تم پر بیت کریں گے ایک طرف ایمانی ماں امہ جان عائشہ اور دوسری طرف اسلامی بیٹا حضرت علی اور ایک دوسرا رشتہ بھی ہے حضرت علی داماد ہے حضرت عائشہ ساس ہے حضرت علی نرخے کے اندر ہے دشمنوں کے کیا کرے حضرت طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ کے پاس گئے جا کر ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت عراق کا جو بیت المال ہے فیناس منسٹری وہاں مال بہت زیادہ ہے اپنے لوگوں کو پہلے دوڑایا جائے اور دوڑا کر وہاں کے پہلے مال کے اوپر عبضہ کیا جائے چونکہ اگر وہ مال اپنے ہاتھ لگے گا تو ہم اس کی جنگ کی تیاری کر کر حضرت عثمان کو قتل کرنے والے حضرت عثمان کے اوپر ظلمن ان کو شہید کرنے والے جو ظالم ہیں ان کو ہم انجام تک پہنچا سکتے یہ مشورہ ہوا اس کی اطلاع مدینہ میں حضرت علی کو پہنچ گئی اور وہاں مکہ سے قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ عراق کی طرف چل پڑا حضرت طلحہ اور زبیر کا حضرت عائشہ تیار ہے حضرت علی کو پتا چلا تو حضرت علی نے بھی مشورہ دیا کہ چلو اب مدینہ کو چھوڑو اب عراق کی طرف چل پڑو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں سے چلے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پہنچنے سے پہلے پہلے حضرت علی کی فوجیں وہاں پر پہنچی اور جا کر انہوں نے وہاں کے بہت المال کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اب مطالبہ بڑھنے لگا حضرت عائشہ کا حضرت علی سے کہ علی عثمان کے قاتلین کو پہلے قصاصا قتل کرو اب حضرت علی چاہتے تھے کہ حالات بڑے سنگین ہیں تھوڑا سا حالات کے اوپر پہلے قابو کر لیا جائے اس کے بعد حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں کو مارا جائے اسی درمیان میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا جو جنگ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں برپا ہوئی گزشتہ جمعہ میں اس جنگ کی پوری تفصیل آپ نے سن لی اب تفصیل کا موقع نہیں اب حالات سنانے ہیں حضرت حسن کے جب اس جنگ کا موقع آیا تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت حضرت علی کے ساتھ اور دوسری جماعت اماجان حضرت عائشہ کے ساتھ دونوں جانب بڑے بڑے صحابہ دونوں جانب ایمان والے اب دونوں کے ٹکرانے کا موقع ہے ایک طرف ماں ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے ایک طرف ساس ہے تو دوسری طرف داماد ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی کی بی بی ہے چہیتی بی بی ہم سب کی ماں تو دوسری طرف اللہ کے نبی کا چہیتہ داماد حضرت علی ہے دونوں کے ٹکرانے کا موقع آیا حضرت عائشہ کی دانیب سے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ آگئے کوفہ مسلمانوں کی کثیر آبادی والا شہر تھا حضرت ابو موسیٰ عشاری نے کوفہ کے تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا جمع کر کر ان کے سامنے زوردار تقریر کی اور تقریر کر کر کہا کہ اے لوگوں علی کو ہم خلیفہ تسلیم کریں گے لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کو انجام تک پہنچائیں گے حضرت حسن کو اطلاع ملی کہ ابو موسیٰ عشاری آئے ہوئے ہیں اور حضرت عثمان غنی کے شہید کرنے والوں کے عثمان مارنے کے بارے میں لوگوں سے وعدہ لے رہے ہیں حضرت حسن فوری آئے آئے حضرت حسن نے حضرت ابو موسیٰ عشاری سے کہا کہ آؤ نیچے آؤ نیچے اترو حضرت ابو موسیٰ عشاری کو معلوم تھا نواسہ رسول ہے اکرام کرنا چاہیے اس وجہ سے نہیں کہ علی خلیفہ اور امیر کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے نواسے ہیں اور غیر معمولی ان کی فضیلتیں اور غیر معمولی ان کا احساز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور آپ کے بعد سجدنا ابو بکر نے کیا سجدنا عثمان نے کیا سجدنا عمر فاروق نے کیا حضرت ابو موسیٰ عشاری ممبر سے اتر گئے اور حضرت حسن نے کھڑے ہو کر ایک زوردار تقریر کی بڑے دمدار مقرر بھی تھے حضرت حسن بڑی زبردست زبان تھی حضرت حسن کی بولتے تھے تو موتیاں برساتے تھے اور جو موقف اپنا تھا اس موقف کے اوپر سارے سننے والے مجمع والوں کے دماغوں کو مور دیتے تھے گویا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بیان تو جادو ہوتا ہے بیان کرنے والا ساروں کے اوپر اپنا جادو چلا دیتا ہے اس کا بہت کچھ حصہ حضرت حسن کو بھی مل چکا تھا حضرت حسن نے زوردار تقریر کی حضرت ابو موسیٰ اشاری کی تقریر سے متاثر ہونے والے اب حضرت حسن کی تقریر سے متاثر ہو گئے اور ان لوگوں نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا آپ کی ایک تقریر پر نو ہزار چھ سو پچاس لوگ تیار ہو گئے اور سارے لوگ چلے حضرت علی کے ساتھ اب حضرت علی اور حضرت عائشہ میں جنگ کا مرحلہ پیش آ گیا حضرت حسن نے اپنے ابباجان حضرت علی کو مشورہ دیا کہ باجان آپ جنگ مت کیجئے کیونکہ حضرت حسن کی جو فطرت تھی پیدائشی طور پر نرم طبیعت کے تھے سبر والے تھے اور حضرت حسن کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑے اور مسلمانوں کے حیط و مسلمانوں کا خون زائے جائے حضرت علی نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ آپ جنگ مت کیجئے مگر حضرت علی کیا کر سکتے تھے حضرت علی بھی جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے حضرت علی اپنا موقف اممہ جان عائشہ اور ان کے گروہ کو سمجھانا چاہتے تھے اور اممہ جان عائشہ بھی لڑنا نہیں چاہتی تھی حضرت عائشہ حضرت علی کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ پہلے حضرت عثمان کو ختم کرنے والا کو ٹھکانے لگاؤ لیکن دونوں گروہوں کے درمیان میں باغی چھپے ہوئے تھے اور یہ وہ گروہ تھا جو اسلام اور مسلمانوں کی کمر توڑنا چاہتا تھا چنانچہ رات کی تنہائی کے اندر ایک طرف حضرت علی کا گروہ دوسری طرف اممہ جان عائشہ کی جماعت دونوں گروہوں کے اندر باغی چھپے ہوئے لڑانا چاہنے والے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالسی کے اوپر گامزن ہونے والوں کے گروہ گنٹال ان لوگوں نے ادھر سے کچھ تیر چلائے ادھر سے کچھ تیر چلائے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا یہ سمجھ لیا کہ علی نے جنگ کا حکم دے دیا اور ادھر کے گروہوں نے یہ سمجھ رکھا کہ حضرت عائشہ نے جنگ کا حکم دے دیا دونوں آپس میں ٹکرائے جس کے نتیجے میں تیرہ ہزار مسلمان شہید ہوئے اس چیز کو کنٹرول کر رہے تھے حضرت حسن اپنے باپ کو بار بار مشورہ دے رہے تھے کہ صلاح صفائی کے دریئے سے معاملے کو ٹال دینا چاہیے لیکن وہ ہوا جو اللہ تبارک و تعالی نے مؤدر کر رکھا تھا اور اس جنگ کے نتیجے میں تیرہ ہزار عیمتی صحابہ کی مسلمانوں کی جانے چلی گئے نتیجہ کچھ نہیں نکلا اس کے بعد پھر اب مرحلہ آیا حضرت علی اور حضرت معاویہ کا حضرت علی عراق کے اندر کوفہ شہر جس کو حضرت عمر فاروق نے بسایا تھا حضرت علی نے اس کو اسلامی راجدھانی بنایا کیپٹل بنایا اور وہاں سیریا کے اندر دمش ملک شام کے اندر سگنن امیر معاویہ بائی سال سے دور نہ رہے وہاں کے اچھا خاصا ہول تھا حضرت عمر معاویہ کا اور حضرت امیر معاویہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے اور بنو امیہ کا خاندان سارے عرب کے اندر سیاسی اعتبار سے بڑا پورفل خاندان سیاست سب کے کرنے کی بس کی بات نہیں یہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب گندی سیاست ہے یہ ضرورت پڑ گئی تو جوتے اٹھا کے سر پر رکھ لینا کام پڑ گیا تو گلے کے اوپر چھوڑیاں چرا دینا یہ کوئی سیاست ہے یہ سیاست تو مجبوری کے موقع پر گدے کو باپ بولنے والی سیاست ہے ضرورت پڑتی ہے تو ماں باپ کو بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے گندی سیاست ہے یہ سیاست اسے نہیں کہتے سیاست کسی اور چیز کا نام ہے انشاءاللہ اگر اللہ موقع دیں گے تو رمضان کے بعد کسی موقع پر اسلامی سیاست کی ٹاپک کو لایا جائے گا بتایا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سیاست کسے کہتے اور جہاں بانی کے گر اور اصول کیا ہوتے حضرت امیر معاویہ خاندانی طور پر سیاست بائی سال سے سیریا کے اوپر کنٹرول ہے اور سیریا یہ وہ سرزمین ہے جہاں اگر کوئی حکومت کر لیا تو پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ وہاں پر مضبوط اور یہاں عراق کے اندر حضرت علی اب دونوں کے درمیان میں ٹھن گئی حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ مجھے امیر مانو خلیفہ مانو مان لوں گا مگر ایک شرط ہے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے وہ تمہارے اطراف میں ہے پہلے ان لوگوں کو میرے حوالے کرو میں ان کو ٹھکانے لگاؤں گا اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے حضرت عثمان کو مارنے والوں کو انجام تک پہنچانا حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیا جو صحابی لٹر لے کر آئے تھے حضرت علی کے پاس جب وہ صحابی جانے لگے تو دس ہزار لوگوں نے صحابی کو گھیر لیا اور گھیر کر کہنے لگے جاؤ جا کے معاویہ سے کہو ہم لوگوں نے عثمان کو مارا ہے دس ہزار ہے ہم سے لڑنے کی ہمت تمہاری دس ہزار لوگ کھڑے ہوگئے اس دعوے کے ساتھ کہ ہم عثمان کے قاتل ہیں کون ہیں ہم سے لڑنے والا ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک جانب دس ہزار لوگ ہو ان کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ آتے ہیں تو لڑنگے مرنگے کون درمیان میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا لیکن حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں نظریاتی جنگ شروع ہو گئی دونوں جانب سے خط و کتابت کا سلسلہ اور دونوں جانب سے فَبَعَفُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کی تَعْبِير یعنی اس گروب سے ایک حکم اس گروب سے ایک حکم صحابہ بیٹھے مشورہ کرنے کے لئے اس موقع پر بھی حضرت حسن نے بار بار اپنے ابباجان سے کہا کہ ابباجان جنگ کو ٹال دیجئے معاویہ سے جنگ مت کیجئے ابباجان صلاح صفائی کی راہوں کو اختیار کیجئے لیکن حضرت علی کیا کر سکتے تھے حضرت علی کے ساتھ اب وہی دھوکا ہونے والا تھا جو گزشتہ چند مہینے پہلے اممہ جان حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ جمل کی شکل میں حضرت علی کے ساتھ دھوکا ہوا دونوں گیانیف سے صلاح صفائی کی باتیں معاویہ اپنی جگہ پر بڑے جلیل القدر صحابی اور حضرت علی بھی اپنے جگہ پر بڑے جلیل القدر صحابی حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد معاویہ اللہ کے نبی کے صالح حضرت علی قریشی خاندان کے چشم و شراخ معاویہ بنو امیعہ کے چشم و شراخ اور یہ دونوں خاندان جزیرہ العرب کے بڑے دگیچ خاندان دو بڑے بڑے پاورفل صحابی اور ان دونوں کے گروپ کے اندر بڑے بڑے صحابہ اب کیا ہوگا اب یہ دونوں صحابہ صفین کے میدان میں آمنے سامنے حضرت علی کی فوج ایک طرف سے حضرت معاویہ کی فوج ایک طرف سے درمیان میں حضرت علی نے جن صحابہ اکرام کو حکم تئے کیا اب وہ صحابہ اپنی کوششوں کے اندر لیکن یہاں بھی وہی ہوا جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں ہوا تھا جنگ لڑانے والے آپس میں ٹکرانے والے دونوں گروپوں کے اندر منافق موجود تھے اور انہوں نے وہی کام کیا جب انہوں نے دیکھ لیا کہ علی اور معاویہ مل جائیں گے تو ہمارا باجہ بجے گا ہمیں ٹھکانے لگایا جائے گا ان لوگوں نے رات کی تاریخی کے اندر وبال مچا دیا ادھر سے چند بدماشوں نے حضرت علی کے فوج کے اوپر حملہ کیا اور حضرت علی کے فوج کے وہ جو چھپے ہوئے منافق تھے اسلام کے دشمن اپنے آپ کو مسلمان زائر کرنے والے انہوں نے حضرت معاویہ کی فوج پر حملہ کر دیا دو فوجیں آپس میں ٹکرائی گیارہ مہینے تک جنگ ہوئی اسی ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اس کے کس کی کمر ٹوٹی کس کا نقصان ہوا اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہوا اب یہ جنگیں جب شروع ہوئی تو پھر اسلام اور مسلمانوں کو نہ ختم ہونے والی تباہیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا اس کے بعد پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا جو لوگ دونوں جانب سے شریک تھے حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ صلح کر لی جنگ تل گئی لیکن جو دشمن تھے ابھی ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تھا ان کا ٹارگٹ تین لوگ تھے حضرت علی تھے حضرت معاویہ تھے اور حضرت عمر بن العاس تھے ان تین لوگوں نے تینوں کو مارنے کا پلان بنایا اور اس پلان کے اندر عمر بن العاس کو مارنے والے نے دھوکے سے حضرت عمر بن العاس کی جگہ نماز پڑھانے والے کو شہید کر دیا اور جس نے حضرت عمر معاویہ کو ٹارگٹ کیا تھا وہ ناکام رہا حضرت عمر معاویہ زخمی ہوئے حملہ کرنے والا پکڑا گیا قصاصا اس کو بدلے میں مار دیا گیا ایک رہ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ابن ملجم نے حملہ کیا فجر کی نماز میں تین دن کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اب پھر ایک نازک دور شروع ہوا مسلمانوں کے اوپر سجدن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن دوسرے بیٹے حضرت حسن اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر ان تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا کفن دیا حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ کے اندر جام مسجد کے قریب میں آج بھی وہ مقام موجود ہے رحبہ نامی ایک بستی تھی وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب مسلمانوں کے لئے پھر ایک بڑا نازک وقت آیا مسلمانوں کو اپنا خلیفہ اور اپنا امیر چننے کا لوگ آئے دھلادھا آ کر انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا اپنا امیر انہوں نے مان لیا اب دور خلافت راشدہ کے جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تیس سال ہوں گے ساڑھے ونتیس سال حضرت علی پر ختم ہو گئے تھے چھے مہینے باقی تھے اللہ تعالی نے ان چھے مہینوں کے لئے حضرت حسن کو چنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر الممنین بنائے گئے اب یہاں پر حضرت حسن ہے اور ملک شان کے اندر حضرت امیر معاویہ ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ دونوں کا آپس میں رشتہ بھتیجہ اور چچا کا رشتہ تھا حضرت حسن پہلے ہی سے اپنے والد کو مشورہ دیتے تھے حضرت علی کو کہ معاویہ کے ساتھ جنگ مت کیجئے لیکن جب حضرت حسن ادھر خلیفہ بن گئے اور حضرت امیر معاویہ وہاں پر اچھا خاصا ان کا ہولڈ ہے اب یہاں پر دونوں کے درمیان میں پھر قسم کی کشمکش آن پڑی حضرت امیر معاویہ آپ نے سفر شروع حضرت حسن نے سفر شروع کیا جو لوگ آپ کو آ کر خلیفہ مانتے ان سے حضرت حسن پہلے ہی مشورہ لے لیتے وعدہ لے لیتے کہ میں جو کروں گا تم اس بات کے اوپر اگر اگری ہو تو میں تم کو خلافت لینے کے لیے تمہاری بیعت لینے کے لیے تیار ہوں سارے لوگوں کو جبی سے اندازہ ہو گیا کہ چونکہ حضرت حسن کا مزاج لڑنے جھگڑنے والا نہیں ہے یہ آگے چل کر اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیں گے حضرت حسن چھ مہینے تک مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر الممینین رہے اس کے بعد حضرت حسن چلے چل کر انہوں نے مدائن کے مقام پر پہنچ کر حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے صفحہ کے سلح کر لی اور اپنے آپ کو انہوں نے گویا سرنڈر کر دیا اور حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر الممینین تسلیم کر لیا یہ کیا تھا لوگوں نے اس کے بعد حضرت حسن کو بہت زیادہ بدنام کیا کسی نے کہا کہ مسلمانوں کا مو کالا کرنے والا ہی ہے کسی نے کہا کہ مسلمانوں کو zumیل کرنے والا ہے اور کسی نے اللہ کے نبی کے اس چہید نواسے کے بارے میں کہا کہ یہ مسلمانوں کو شرمینا کرنے والا ہے لیکن اس کے بہت حضرت حسن نے اپنی سیاسی بصیرت اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو حکمتوں سے مالا مال کیا تھا آپ نے اس کا دامن نہیں چھوڑا اور حضرت حسن نے ایک ہی بات کہی کہ اگر میں معاویہ سے جنگ کروں گا تو دونوں جانب سے خون بہے گا مسلمانوں کا نقصان ہوگا آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا نقصان کر کر اپنے آپ کو امیر یا خلیفہ باقی رکھنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے اس لئے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے چھے شرطیں رکھی اور بڑی دمدار شرطیں تھیں حضرت امیر معاویہ بھی حضرت حسن کو اپنا بھتیجہ سمجھتے تھے اور اللہ کے نبی کے نواسے ہونے کا پاسو لحاظ کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب وہ لٹر لانے والے نے خط لایا لاکر وہ چھے شرطیں حضرت حسن کی سنائی اس کے نیچے لکھا ہوا تھا حضرت حسن نے لکھا تھا کہ اگر آپ ان چھے شرطوں کو مان لیں گے تو ہم آپ کو امیر مانیں گے اور اگر آپ ان شرطوں کو نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے جب حضرت امیر معاویہ نے ان شرائط کو سنا باوجود یہ کہ وہ شرائط بڑی کٹھن تھی ان شرائط کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں تھا لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے بھتیجہ کے اس شرائط کو قبول کیا کر کر آپ نے کہا کہ آپ کی چھے کی چھے شرائط ہمیں منظور ہے اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی ہونے والی جنگ تل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا اِنَّ بُنِي هَادَا سَيِّدْ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُسْنِحَ مِن بَيْنِ فِي أَتَيْنِ مُسْلِمِينَ ایک دفعہ اللہ کے نبی ممبر کے اوپر خدبہ دے رہے تھے حضرت حسن کھیلتے کھیلتے سامنے آگئے ابھی تین چار سال کے چھوٹے بچے ہیں اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ سردار ہے یہ لیڈر ہے اور آپ نے فرمایا انقریب اللہ تبارک و تعالی میرے اس بچے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروپوں میں جنگ ہونے سے میرے اس بچے کو ذریعہ بنائیں گے اور اللہ تعالی اس جنگ کو ٹال دیں گے حضرت حسن نے چھے مہینے کی خلافت کے بعد حضرت عمیر معاویہ کے سامنے خود سپردگی کر دی لوگوں نے بہت سارے الزامات لگائے حضرت حسن کو بدنام کیے حضرت حسن نے کسی کا جواب نہیں دیا آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں بولا اس کے بعد آپ مدینہ آگے مسجد نبوی کے اندر عبادتیں کر لیتے شوق سے عبادتیں کرتے بڑی زاہیدانہ زندگی بڑی متوازعانہ زندگی انہوں نے گزاری حضرت حسن کی خیرات کے سلسلے بہت مشہور ہیں ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک غریب بیٹھ کر دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے دس ہزار روپے دے دے حضرت حسن نے دیکھا دیکھ کر گھر گئے جا کر دس ہزار روپے کی پوٹنی لاکر اس کے ہاتھ میں ڈال دیا اور ڈال دے کہا کہ اللہ نے تیری دعا کو نغف قبول کر لیا ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس ایک روٹی ہے اس نے ایک روٹی کے دو ٹکڑے کیے ایک روٹی کا آدھا ٹکڑا خود کھانے لگا اور دوسرا آدھا ٹکڑا اپنے کتے کو کھلانے لگا حضرت حسن نے اسے پوچھا کہ بھائی کتے کو کیوں کھلا رہا ہے تو خود کھا لیتا تو بھی تو بھوکا ہوگا اس آدمی نے کہا کہ اے نوازہ رسول مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اللہ کی یہ مخلول بھوکی رہ جائے اس لئے میں نے بھوک کے باوجود روٹی کے دو ٹکڑے کیے آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو دے دیا آپ نے اسے پوچھا کہ تو کرتا کیا ہے کہنے لگا کہ یہ باغ کا میں نوکر ہوں آپ نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے اس نے کہا کہ حضرت عثمان کے بیٹے عبان بن عثمان کا ہے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑی در یہی پر بیٹھ کر رہا میں ابھی آتا ہوں حضرت حسن حضرت عبان بن عثمان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ وہ باغ کی کتنی قیمت ہے انہوں نے کہا کہ اتنے ہزار درہم آپ نے کہا کہ وہ غلام کی کتنی قیمت ہے انہوں نے کہا کہ اتنی قیمت حضرت حسن نے حضرت عبان بن عثمان سے وہ باغ بھی خریدا اس غلام کو بھی خریدا خرید کر واپس آئے آ کر کہا کہ اب یہ باغ عبان کا نہیں رہا اس باغ کو میں نے عبان سے خرید آئے اور اب کے بعد عبان تمہارے مالک نہیں رہے اب کے بعد تمہارا مالک میں ہوں اس نے کہا کہ جو حکم میرے حقہ میں اللہ کے بعد اور اس کے رسول کے بعد چونکہ آپ کا غلام ہوں آپ جو حکم فرمائیں گے میں اس کے اوپر عمل کروں گا حضرت حسن نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا اور یہ جو باغ ہے نا یہ باغ میں نے تجھے گفٹ کر دیا اور یہ ساری چیزیں میں نے کتے کو آدھی روٹی کھانا کھلانے پر خوش ہو کر میں نے ترے سال یہ کام کیا معمولی معمولی نیکی کے اوپر حضرت حسن اتنا زیادہ دریادلی کا مظاہرہ کرتے تھے سہتالیس سال کے عمر میں حضرت حسن کا انتقال ہوا بیوی نے زہر دے دیا اللہ کے نبی کے نواسے کو جادہ بنت عشاز بیوی نے حضرت حسن کو زہر دے دیا اس زہر کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت حسن کا انتقال ہوا حضرت حسن نے انتقال سے پہلے امم جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی تھی کہ نانی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو مرنے کے بعد یہ نواسہ اپنے نانا کے دامن میں اللہ کے نبی کے بازو میں اپنی قبر کو بنانا پسند کرتا ہے حسین کو بلایا بلا کر کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ نانی جان نے میرے اکرام کے اندر میری زندگی میں شاید اجازت دے دی جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نانی جان سے دوبارہ اجازت لے لینا دیکھنا کہ وہ اجازت دیتی ہے یا نہیں ہے چونکہ جب تو میں دنیا میں نہیں رہوں گا حضرت حسن کا انتقال ہو گیا حضرت حسین گئے اممہ عائشہ کے پاس انہوں نے اجازت لی کہ نانی جان اگر اجازت ہو تو بھائی کو اللہ کے نبی کے یعنی نواسے کو نانا کے بازوں میں قبر دے دی جائے حضرت عائشہ نے خوشی سے اجازت دے دی لیکن مدینہ کا جو گورنر تھا مروان ابن الحکم وہ حضرت حسن سے بہت زیادہ جلتا تھا اس نے انکار کر دیا کہ جب عثمان کو اللہ کے نبی کے بازوں میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو ہم حسن کو بھی دفن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ رات کی تاریخی کے اندر حضرت حسین نے جنت البقی کے اندر مدینہ میں جو جنت البقی قبرستان ہے امہ جان بی بی فاطمہ کی جو قبر تھی ماں کی قبر کے بازوں میں حضرت حسن کو وہاں پر دفن کیا گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے بڑے نواسے اور یہ وہ نواسے دور خلافت راشدہ کے آخری پانچوے خلیفہ جن کا دور چھے مہینے کا دور رہا مولی کام دنیا کے اندر لیے اور سب سے بڑا کارنامہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے یہ لیا کہ مسلمانوں کے دونے گروپوں میں آپس میں جنگ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو بہانہ بنا کر ٹلوا دیا حضرت حسن سیتالیس سال عمر تھی بڑے عابد و زاہد بڑے عبادت گزار تھے سیتالیس سال کے عمر میں انہوں نے پچیس مرتبہ پیدل چل کر حج کیے تھے پچیس سال مسلسل ہر سال پیدل جاتے اور حج کرتے بڑے عابد و زاہد یہ وہی صحابی تھے اور اللہ کے نبی کے وہی نواسے تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت کی خوشبو ہے یہ جنت کی خوشبو ہے اور انہی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر جو بھی لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ بوڑوں کو بھی جوان کر کر جنت میں ڈالیں گے دادا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنت میں جائیں گے سارے کے سارے جوان ہوں گے اور ان سارے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت رکھنے والا بنائیں اور خاص طور پر حضرت حسن اور حسین کو چاہنے والا بنائیں کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اے اللہ میں حسن اور حسین کو چاہتا ہوں اے اللہ جو حسن اور حسین کو چاہے تو بھی اس کو چاہنے تو بھی اس کو چاہنے والا ہو جائے حضرت حسین کی محبت حضرت حسین کی محبت یہ ہم ایمان والوں کے ایمان کی قسوٹی کا معیار ہے ہمارے دلوں کے ادر ان کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ہمارے حق میں جنت کے فیصلے فرمائیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبتیں آتا فرمائے اور جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے ان نواسوں کو چاہتے ہیں اسی طریقے سے کل جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جب ہم کو جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے تو ہمارا سردار اللہ تعالیٰ حضرت حسین اور حسین کو بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين